السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں ریش می چکن مسالہ کی ریسپی تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا یا دیکھنے کے لیے کہ کیسی بننے والی ہے یہ ریسپی بہت ہی زبرز بننے والی ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ریش می چکن مسالہ سب سے پہلے ہم یہاں پر باول میں ایک پیالی دہی آئیڈ کر دیں گے پھینٹی بھی دہی چکن کو ہم نے مارینیٹ کرنا ہے ون ٹی سپون لال مش پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون سرکا اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے سارے سپائسز آئیڈ کرنے کے بعد اسی میں ہم مارینیٹ کریں گے چکن کو یہ ہاف کیجی تکیبن ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ میں نے چکن لیا ہے اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مارینیٹ کر لیں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے دو گھنٹے ہو چکے ہماری چکن کو مارینیٹ کیے ہوئے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ایڈ کر دیتے ہیں کوکنگ آئل اچھا چکن جتنی زیادہ مارینیٹ ہوگی تین گھنٹے چار گھنٹے جتنا ٹائم میں آپ کے پاس جتنی زیادہ مارینیٹ ہوگی اتنی ہی اچھی بنے گی کوکنگ آئل ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو ادھر میڈیم سائز پیاس باریک سلائسز میں کٹے ہوئے پیاس کو ہم نے سوٹے کرنا ہے براؤن نہیں کرنا پکانا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں دو میڈیم سائز کے ہم نے تمہارٹر لیے تھے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ریڈ کر رہے ہیں اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں تین ہری مرچیں باریک کٹی باریک والی ہری مرچیں ہیں یہ موٹی والی نہیں ہیں تھوڑا سا پکا لیں گے ہم اسے پیاز اور ٹیمارٹر ہمارے پک چکے ہیں اب ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے اس طرح ہم اسے چیک میں نکال لیتے ہیں تو بلینڈر میں ہم نے نکال لیا اسے اور اب ہم کر لیتے ہیں بلینڈ آئل میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک بڑی لائچی اور تین سے چار چھوٹی لائچی اسے خوشبو بہت اچھی آئے گی بلینڈ کر لیا ہے ہم نے ٹیمارٹر پیاز اور ہری مرچوں کو اب ہم اسے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھے سے بھون لیتے ہیں ہم اچھے سے نکال لیتے ہیں اس کو تاکہ ضائع نہ ہو اور یہ اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی کے ہنگال ڈال دیا ہم نے اس میں تاکہ ویسٹ نہ جائے تو ہم نے جو پیز تیار کیا تھا اسے اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھتی تھی چکن کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ چکن کو ہم نے بھون لیا اور اب ہم اسے کور کر کے رکھتی ہیں ٹویلل منٹس کے لئے تقریباً لو فلیم پہ ٹویلل منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی ریشمی مسالہ کی اور یہ دیکھیں آلمونسٹ ریڈی ہے اویل اوپر آ چکا ہے میرینیٹ ہوئی بھی چکن ہے تو بہت جلدی گل جاتی ہے اس لئے دس سے بارہ منٹ بہت ہیں اور دو گھنٹیں میرینیٹ ہوئی بھی تھی چکن تو یہ دہی کے پانی سے ہی گل جاتی ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ہمارا مین انگریڈین کریم کریم آپ مارکٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر میں جو فریش کریم ہوتی ہے جو ہم دودھ سے تارتے ہیں والائی والی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ مکس گرم مسالہ پساوہ ہاف ٹی سپون سوکھا دھنیا پاودر اینڈ میں ہم اس لئے ایڈ کریں کہ اسے خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں جی ہماری ریشمی چکن مسالہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاف لیمن کا رس ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاف لیمن کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں گارنشنگ کے لیے ہم ایڈ کر دیتے ہیں ہرا دھنیا اور فلیم کو کر دیتے ہیں بن ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے مساءاللہ ریشمی چکن ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم کر لیتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مساءاللہ ریشمی چکن ریڈی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہے آپ لوگ اس ریسی پی کے ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تو ملتی ہوں انشاءاللہ ایک اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے